موسیقی عزیز طلبہ اور طالبات آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے عادل شاہی صلاتین کی شاعری موجودہ دور میں جس علاقے کو جنوبی ہن کی حیثیت سے شہرت حاصل خدیم دور میں اسے دکن کہا جاتا تھا در حقیقت دکن میں آریائی دور سے ہی اس علاقے کو دکشناپت کہا جاتا رہا پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر چھس سو قبل مسیح تک جسے ہن آریائی دور عستا کہا جاتا ہے اس دور میں دکن کے بجائے دکشناپت کا لفظ مروش تھا جب علاق الدین خلجی نے بارہ سو چورینو عیسوی میں دیوگری کے راجہ کو شکست دی اور تیرہ سو ستائیس عیسوی میں محمد بن طغلق نے سب سے پہلے دلی کے بجائے پائے تک دیوگری کو بنایا اور دلی کی باشندوں کو دیوگری منتقل ہونے کا آغاز کیا اس طرح طغلق دور کے زبال کے بعد تیرہ سو سنتالیس عیسوی میں دکن میں سب سے پہلی بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا بہمنی بادشاہ ایرانیوں نسل تھے اور انہوں نے گل برگا اور پھر بیدر کو پائے تک بنایا لیکن اپنی عربی فارسی ترکی زبان کو اختیدار کی زبان بنانے کے بجائے انہوں نے ہندوستان میں دو خاموں کے ملنے سے جو نئی زبان وجود میں آئی تھی اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو دکن میں پانچ نئی مسلم سلطنتوں کا آغاز ہوا آج کے دور میں گول گمبت کی حیثیت سے جو شہر مشہور ہے جو بیجاپور کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے اور اس بیجاپور میں آج بھی کرناٹک کے بہت سے علاقے شامل ہیں اس بیجاپور کے علاقے میں سب سے پہلے چودہ سو نوود عیسی میں عثمانیہ سلطنت کے شہزادے نے جس کا نام یوسف عادل شاہ تھا بہمنی دور میں اقتدار حاصل کیا اور جب بہمن سلطنت کمزور پڑ گئی تو اس نے اپنی نئی سلطنت یعنی عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی عادل شاہی سلطنت کے آٹھ بادشاہ گزرے ہیں یوسف عادل شاہ کا انتخال ہوا تو اس کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ حکمران ہوا اسماعیل عادل شاہ کی انتخال کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم عادل شاہ نے حکمرانی کی ابراہیم عادل شاہ کے انتخال کے بعد اس کا بیٹا علی عادل شاہ اول نے حکمرانی کی علی عادل شاہ اول کے بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی پانچمہ بادشاہ مخرر ہوا یہ پانچمہ بادشاہ دکنی کا شاعر ہے جس کو جگت گرو کی حیثت سے بھی شورت حاصل ہے اسی طرح چھٹا بادشاہ علی عادل شاہ پھر اس کا ساتمہ بادشاہ محمد عادل شاہ اور آٹمہ سب سے آخری بادشاہ علی عادل شاہ ثانی جو شاہی کی حیثت سے تخلص کرتے ہوئے دکنی میں شاعری کرتا ہوا نظر آتا ہے اس طرح آدل شاہی بادشاہوں نے دفتری زبان فارسی اور عربی کے بجائے دکنی زبان کو فروغ دیا اور آدل شاہی حکمران ایک سو چھینو سال تک بیجا پور پر حکمران رہے اس سلطنت کے دو بادشاہ یعنی ابراہیم آدل شاہ ثانی جو جگت گرو کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا بادشاہ علی آدل شاہ ثانی یہ دونوں بادشاہ بھی تھے اور بہترین شاعر بھی تھے علی آدل شاہ کے دور میں جو شاعری کی گئی وہ شاعری در حقیقت دکنی شاعری کہلاتی ہے یہ دونوں بادشاہ ابراہیم آدل شاہ ثانی نے ناورس نامہ جیسی کتاب لکھی اور علی آدل شاہ ثانی نے غزل، مسنوی، قصیدہ، ربائی، مخمص، فردیات اور ریختی لکھ کر دکن کی شاعری کو فروغ دیا ان بادشاہوں کی شاعری کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا عوام سے میل جو زیادہ تھا اور عوام کے جو تخریبات تھے جیسے بسند ہے ہولی، دیوالی یہ تمام کو یہ مناتے اور اس پر اپنی نظمیں لکھتے تھے آدل شاہی دور کی شاعری کو دکنی شاعری کہا جاتا ہے آدل شاہی دور کے بادشاہ ابراہیم آدل شاہ ثانی کہلاتا ہے یہ اپنے دور کا سب سے مشہور بادشاہ تھا اس بادشاہ نے شہر میں ایک جانب باغات، محلات تعمیر کیے تو دوسری جانب شاعری، خطاتی، خوشنویسی اور تاریخ نویسی کی بنیاد رکھی وہ علم و فضل کا دلدادہ تھا اور اس کو موسیقی سے بڑی دلچسپی تھی اس نے آدل شاہی دور میں نہ صرف شاعری کی سرپرستی کی بلکہ ابراہیم آدل شاہ ثانی کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں مختلف علاقوں سے موسیقاروں کو بلا کر ان کے لیے ایک مقام مخرر کیا اور اس نے ہندوستان کی تاریخ جو فارسی میں لکھی ہوئی ہے تاریخ فرشتہ کہلاتی ہے یہ ابوالخاسم فرشتہ کی لکھی ہوئی ابراہیم آدل شاہ کے دور کی مشہور تصنیف ہے اس کے دور میں باشندوں کو تمام سہولتیں حاصل تھیں لوگ رسم و رواج کے پابند تھے اور عدب و اخلاق پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی اس کے علاوہ ہندوستان کے موتبر موررخ کی حیثیت سے صحفت الملوک نامی کتاب لکھی گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ آدل شاہی دور میں علم و عدب کی فراوانی تھی آدل شاہی دور کے مشہور شاعروں میں ایک طرف مذہبی گروہ تھا جو مذہبی قسم کی شاعری کرتے تھے ایسے شاعروں میں حضرت برحان الدین جانم حضرت امین الدین علی آلہ میران جی خدا نما اور ان کے مذہبی رسالے کافی اہمیت کے حامل تھے اس کے علاوہ دوسرے شورہ مسلمی نگاری قصیدہ نگاری مرسیہ نگاری اس کے علاوہ شہدت نامے نور نامے میراج نامے مولود نامے اور بے عصد نامے لکھتے تھے جس کے ذریعے باشندوں کی اخلاقی اور تہذیبی تربیت ہوتی تھی آدل شاہی دور میں جو نامور شورہ تھے ان میں شیخ داول ملک خمی حکیم آتشی مرزا محمد مقیمی عبدال سنتی ملک خشنود کمال خان رستمی حسن شوقی نسرتی یہ تمام ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کے مختلف ابواب میں نئے نئے اضافے کیے اگر ابراہیم آدل شاہ کے دور کی سب سے اہم کتاب عبدال کی لکھیوی ابراہیم نامہ ہے جو مسنوی بھی ہے اور ابراہیم آدل شاہ کی مدہ میں قصیدہ بھی ہے سنتی جیسے شاعر نے قصہ ابو طمیم انساری دکنی میں پیش کیا اور ملک خشنود کی مشہور مسنوی یوسف ذولیقہ اپنی جگہ انفرادیت رکھتی ہے نسرتی نے دکنی زبان میں گلشن عشق مسنوی لکھی اور اس کا لکھا ہوا علی نامہ اردو کی پہلی رزمیاں شاعری یا اپک پویٹری کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے حادث شاہی دور میں کمال خان رسطمی کا خاور نامہ اور ملہ نسرتی کا لکھا ہوا علی نامہ یہ دو مشہور رزمیاں کتابیں ہیں یہ رزمیاں کتابیں اسی کی یاد دلاتی ہیں جو ہندوستان کی تحضیب میں ہندوستان کی تاریخ میں رامائن اور مہا بھارت کی جیسی کتابیں یہ لکھی ہوئی ہیں اس طرح عادث شاہی دور کے دامور شورا نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف اپنے مقام کو منوایا بلکہ بادشاہوں کی سرپرستی میں نیدام و کرام بھی حاصل کیے ابراہیم عادث شاہ یہ اپنے دور کا مشہور شاعر اور بادشاہ گزرا ہے اس نے پندرہ سو اسی سے لے کر سولہ سو ستائیس تک بیجاپور پر حکمرانی کی وہ عادث شاہی سلطنت کا چھٹا اور جلیلالخدر بادشاہ تھا وہ نو سال کی عمر میں بادشاہ بنا دیا گیا اس کا اقتدار انیس سال کی عمر میں شروع ہوا وہ اٹھالیس سال دو ماہ تک بیجاپور پر حکمران رہا اور بائیس ستمبر سولہ سو ستائیس کو قلعہ بیجاپور میں انتخال کر گیا ابراہیم عادث شاہ اپنے عمرہ کی وجہ سے کافی مشہور تھا اس کی شہرت اس لیے بھی ہے کہ اس نے عادث شاہی حکومت میں اس نے حکمرانی کے دوران فارسی کے بجائے دکنی کو سرکاری حیثیت دی علم و ہنر کی خدردانی کا یہ عالم تھا کہ اس کے دربار میں احمد عباد سے اور دولت عباد سے بڑے بڑے عالم فاضل جمع ہوتے تھے ابراہیم عادث شاہ ثانی نے سب سے اہم تقلیق نورس نامہ پیش کی یہ نورس نامہ دکنی شاعری میں موسیقی کی نمائندہ کتاب ہے اور اس میں موسیقی کے تالو سر اور راگ راگنیوں کو شاعری کے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور یہ ہندوستان کی واحد کتاب ہے جس میں موسیقی کو شیری انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کے دربار میں نہ صرف موسیقی کے ماہر تھے بلکہ مصوری کے بھی ماہر تھے فرر خسین اس کے دربار کا مشہور مصور تھا اس دور کے مشہور نقاد موتی چندرہ نے یہ لکھا ہے کہ نورس نامہ ابراہیم آدیس شاہ نے انیس سال کی عمر میں لکھی اور اس نورس نامہ میں وہ انداز ہے جو مسلمانوں میں تصوف کا انداز کہلاتا ہے اور اس دور میں مختلف علاقوں میں نات پنتی سادو گھوم پھر کر جس وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے اس وحدانیت کی تعلیم کا انداز ہم کو نورس نامہ میں دکھائی دیتا ہے ریچرڈ میکشن ویل ایٹن نے سوفی صاحب ویجاپور کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم آدیس شاہ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے فن تعمیر میں مدور گمبدوں کی بنیاد رکھی گول گمبد اس کے مشہور گمبد خرار دی جاتی ہے نورس نامہ خالص دکھنی روایت کی علم بردار ہے اس میں بادشاہ نے اپنے آپ کو شاہ نورس کہا اور سترہ راگوں کے ساتھ انساٹھ گیت اور سترہ دہوں کے ساتھ اس نورس نامہ میں کلیان دھناسری گوری کدار رام کلی اساوری اور ملار جیسے راگوں پر گیت لکھے ہوئے ہیں یہ ایک مشکل کام تھا کہ راگ راگنیوں کو شاعری کے ذریعے پیش کیا جائے لیکن ابراہیم عادل شاہ نے یہ کمال کر دکھایا ابراہیم عادل شاہ نے ایک نیا شہر بسایا اور اس شہر کا نام نورس پور رکھا اس شہر میں ملک کے کونے کونے سے موسیخاروں کو بلایا جاتا تھا موسیخاروں کو اپنے فن کے اظہار کی پوری آزادی تھی ابراہیم عادل شاہ نے موسیخاروں کے تین گروہ بنائے تھے جن کے نام حضوریان درباریان اور شہریان تھے سب سے اعلیٰ درجہ حضوریان کو دیا جاتا تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی نے موسیخی کے اعلیٰ درجہ کو متعین کیا اور اس نے موسیخی کے ماہرین کے دو موقع بتائے جو سب سے ماہر ترین موسیخی کے ہوتے تھے ان کو عطائی کہا جاتا تھا اور کم تر درجہ کے جو موسیخی کار ہوتے تھے ان کو کنچن کا نام دیا گیا ابراہیم عادل شاہ نے سب سے بہترین گروہ درباریان دوسرا گروہ شہریان اور تیسرا گروہ فردیان کا خرار دیا یہ جتنے بھی موسیخار اس کے دربار سے وابستہ تھے شہر میں بستے تھے سب کو ابراہیم عادل شاہ سرکاری سطحے سے ہر ماہ تن خواہ ارسال کرتا تھا یہ اس دور کی علموی وعدبی خدمات کا ایک نادر نمونا ہے اور موسیخی کے آلات کو بھی ابراہیم عادل شاہ نے نام دیئے تھے وہ نام ایک آلہ موسیخہ منڈل ایک پکھاوج ایک دمامہ ایک خالو اور ایک شہنائی یہ تمام چیزوں کا استعمال کر کے اس دور میں نہ صرف علمو عدب کی بلکہ موسیقی اور مصوری کی پروریش کی گئی اس طرح ابراہیم عادل شاہ نے اپنے مذہب سے ہٹ کر ہندوستان کے رواج کو اپنی شاعری میں اور اپنی کتاب نورہ سلامہ میں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ اس نے در حقیقت عدب کی علم کی پروریش کا بیڑا اٹھایا ہے اس کی شاعری انتہائی پیچیدہ ہے جیو جیو سب کہیں پیون گئے کوئی جیو کا جیو پیون گر جانے ہوئی ستی سوئی پارو کھیلن ہری آئے سدا بھور جائے مست مات مو کو چارو مانجر کوئی لے کر کیوں کھائے دن کر جو پتی سو تجنا نہیں کوئی تجھ سارے سارے تارے چاند ہوئے نہیں جو تجھ تارے یہ شاعری نورستامہ کی شاعری ہے جس میں آپ دیکھئے عربی فارسی کا دخل نہیں صرف سنسکرط کا دخل ہے اس کی شاعری کے بہت سے نمونے موجود ہیں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم عدیش نے اپنی کتاب نورستامہ کو شاعری راگ راگنی سے وابستہ رکھا ابراہیم عدیش کے بعد دوسرا اہم شاعر عدیش شاہی دور میں شیر و عدب کی نگرانی کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے وہ عدیش شاہی دور کا آخری بادشاہ علی عدیش شاہ ثانی کہلاتا ہے علی عدیش سانی کی پیدائش سولہ سو اٹیس سیسوی میں ہوئی اور وہ اپنے باپ محمد عدیش شاہ کی وفات کے بعد انیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا سولہ سال تک حمد کرنے کے بعد پائن تیس سال کی عمر میں وہ سولہ سو بہتر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا اسے بچپن ہی سے عدبی ماحول ملا تھا اس کی ماں ختیجہ سلطان ایک علم دوست ملکہ تھی جس نے اس کو تربیت دی تھی اس کے دور کا سب سے مشہور شاعر محمد نصرت نصرتی کو علی عدیش شاہ سانی نے اپنا درباری خطاب ملک شورہ سے نواز نصرتی کی مصنوی گلشن عشق سب سے اہم مصنوی سمجھی جاتی ہے دکن میں اور دوسری مصنوی علی نامہ اردو کی رزمیا شاعری کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے علی عدیش شاہ سانی نے تقلص شاہی اختیار کیا اس کی شاعری میں مصنوی موجود ہے قصیدہ موجود ہے مرسیہ اور غزل ہے اس کے علاوہ دو خوموں کے ملے جلے اناثر کی جلوہ گری ہم کو دکھائی دیتی ہے علی عدیش شاہی کی شاعری کو کلیات شاہی کے زیر عنوان آج مرتب کر دیا گیا ہے اور اس میں تمام اس کے شیری مناظر آپ کو دکھائی دیتے ہیں اس کے کلیات میں جو کلیات شاہی ہے بیس غزل چھے خصید تین مختصر مسنویاں سولہ مرسیہ ایک مخمص ایک مسمن ایک خطا اور ایک ربائی موجود ہے اس کے علاوہ بہت سی وہ خصوصیات جو اس دور کی شاعری کی خصوصیات تھی جیسے فردیات لکھنا گیت لکھنا قبط یہ خصوصیات بھی ہم کو علی عادی شاہی کی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں وہ سادگی اور برجستگی کے ذریعے دکنی شاعری میں محبوب کے حسن و جمال اس کے گفتار اور رفتار کو پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے علی عادی شاہی یہ غزل کے چند اشار ملازہ ہوں تجھ گال پر روشن شفق میں جنگ مگے جن چان پہلی رات کا تجھ ظلف مشکین دیکھ کر ساپا تجھ انپان سب تجھ لب کیری لالانگ بین لالان سٹے سدگات کا اس قسم کا انداز دیکھو نوروز چنچلیوں بہرستان دکھایا ہے برق بند پھل پولا تہیں پون کے حد دکھایا سواریہ دول ہو دن کر چندر تارے بلانے گھر بسن سارا بنایا ہے یہ شاعری علی عدیش شاہی کی شاعری ہے علی عدیش شاہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوربانوں کے پیغمبر ہیں ان کی مدھت میں کئی خصیدے لکھے ہیں اور شہادت امام حسین پر اس نے کئی مرسی بھی لکھے ہیں اس طرح مرسی نگاری خصیدہ نگاری غزل گوئی اور فردیات کے متعلق سے ایسا لگتا ہے کہ علی عدیش شاہی دکھنی کا ایک نامور شاعر ہے ان دونوں شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے جو دکھنی کا کلام ہے یہ ثابت کیا کہ وہ آئے تھے ترکستان سے ایران سے ان کی مادر زبان ترکیہ اور فارسی تھی انہوں نے فارسی اور ترکی کو اپنی زبان کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ وہ زبان جو ہندوستان کی ملی جلی زبان جو آج اردو کہلاتی ہے اس زمانے میں دکھنی کہلاتی تھی اس زبان میں شاعری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو ایران سے ترکیستان سے محبت نہیں ہندوستان سے محبت ہے خطب شاہی دعور ہو یا عدی شاہی عدی شاہی بادشاہ ابراہیم عدی شاہ ثانی کی شاعری اور علی عدی شاہ شاہی کی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی مزاج کو اختیار کیا اور اس کے توسط سے شاعری پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستانی مزاج کے علم بردار ہیں اگر ہم اس دور کی شاعری کا متعلق کریں تو پتا چلتا ہے کہ عدی شاہی دور نغمہ و نشات کا دور ہے عدی شاہی دور میں علی عدی شاہ ثانی نے کئی عمارتیں بنائی اور رخص و سرود کی محفل منقض کی اور نورس نامہ لکھ کر موسیقی کو بڑھاوا دیا مسبری اور سنگ تراشی کو بڑھاوا دیا اس کے بعد علی عدی شاہ شاہی نے اپنے دور میں اس دور کے مشہور دکھنی کے شاعر محمد نسرتی کو مولک کو شورہ بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ بادشاہ وہ زبان کو پسند کرتے ہیں جو ہندوستان کی زبان ہے اس طرح نورس نامہ کے ذریعے اور کلیات شاہی کے ذریعے علی عدی شاہ کے دور کے سلاتین کی شاعری کو پڑھتے ہیں اور اس دور کی تمام خصوصیات کو منظر عام پر لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ صرف عدی شاہ بادشاہ تھے آٹھ بادشاہ وں میں سے دو بادشاہ بزات خود کے شاعر تھے اور بقیہ جو تھے وہ فارسی کے شاعر تھے آج کے اس الیکٹرانگ درسی سبق میں آپ نے سب سے پہلے عدیل شاہی سلطنت کا خیام اور عدیل شاہ بادشاہوں کے دام اور ان کا دور آٹھ بادشاہوں کے مختلف ادوار میں شیر و عدب کی دلچسپی اور شاعروں کا کلام اس کے علاوہ دو بڑے شاعر جو بادشاہ وقت تھے ابراہیم عدیل شاہ کی مشہور کتاب نورس نامہ جو موسیقی پر ہے اور ابراہیم عدیل شاہ کا دور اس دور میں موسیقی کی ترقی کے لیے ابراہیم عدیل شاہ نے جو کارناہ میں انجام دیئے نئے شہر کا قیام اور اس شہر کو نورس پور کا نام دینا اور وہاں موسیقی خار کو جمع کر کے سرکاری خزانے سے موسیقی خاروں کی امداد کرنا اور سال میں ایک مرتبہ نورس کا میلہ لگانا یہ تمام حقائق ابراہیم عدیل شاہ کی شاعریہ اور اس کے دور سے متعلق ہیں اس کے بعد علی عدیل شاہی نے نہ صرف پیغبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ سلم کے پر خصیدے لکھے اور شہادت امام حسین پر مرسی لکھے غزلیں لکھیں اور فردیات لکھیں اور ریختیاں لکھیں اس کی شاعری میں غزل کا وہ مزاج ہے جو بات کے دور کو متعین کرتا بیجاپور میں پندرہویں صدی کے آغاز سے سولویں صدی کے اقتطام تک رہا اس دور میں شیر و شاعری کی ترقی کا جائزہ آپ نے دیکھ لیا یہ بادشاہ شیر و شاعری ہی نہیں خنون لطفہ کی ترقی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے عادش چائی دور کے آٹھ بادشاہوں میں سے دو بادشاہوں نے جس شاعری کو ترقی دی وہ دکنی شاعری کہلاتی ہے اور اس دکنی شاعری میں نورست نامہ موسیقی کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسری کتاب کلیت شاہی علی عادیش شاہی کی شیری نمائندگی کرتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ عدب اردو جلد اول آغاز سے سترہ سو پچاس تک کی جو کتاب تحریر کی ہے اس میں بھی نورست نامہ اور کلیت شاہی کی تفصیلات درج ہیں حضرباد میں جو تاریخی کتب خانے ہیں جن کے ساتھ مختوتات بھی جڑے ہوئے ہیں ایسے مختوتات کی لائبریری میں ادارہ عدبیات اردو حیدرباد سالار جنگ میوزیم لائبریری حیدرباد آصف جاہی لائبریری جو آج اسٹیٹ لائبریری کہلاتی ہے اس کے مینیر سکرپٹ سیکشن میں یہ دونوں بادشاہوں کے کلام کے مختوتات رکھے ہوئے ہیں دکنب اردو نصیر الدین حاشمی پروفیسر سیدہ جعفر تاریخ عدب اردو جلد اول اور جلد دوم کے متعلق سے بھی ان دونوں شورا کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں